نمشکر کورونا اس سمیں ہمارے دیش میں کہہر برپا رہا ہے 90% سے اوپر روگی اس سمیں ہوم کیر پر ہیں ہوم کیر پر لوگوں میں ایک بہت بڑی اتسکتا اور گھبرہت ہے لنگ انوالمنٹ کی کہیں میرا لنگ نہ انوال ہو جائے مجھے کیسے پتا لگے گا اس کو روکنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں اس کو جاننے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں کیسے پتا لگے گا اور اس کے لیے لوگ ترہ ترہ کی چیزیں بلڈ ٹیسٹ کروا رہے ہیں کوئی سیٹی سکین کروا رہا ہے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں اور اس پروسس میں وہ سنکرمنٹ کو اور فیلا رہے ہیں خود کو پریشان کر رہے ہیں پملی کو پریشان کر رہے ہیں اور ایک افرہ تفریقہ ماحول ہے یہ سب آبوائیڈبل ہے میں اس ویڈیو میں اپنے ساتھیوں کی مدد سے آپ کو کچھ بہت ہی بیسک سی ایکسرسائزز بتاؤں گا چیسٹ کی ایکسرسائزز جو آپ کو جو شروع کے پیریڈ میں جیسا کہ بتاؤں کی کووڈ کے دو پارٹس ہیں جو پہلے پانچ سے تات دن ہوتے ہیں اس میں پرائے بکھار اور باقی سارے سمٹرمز ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے اس پیریڈ میں لنگ انوالمنٹ لیکن بہت ریئر ہے موسٹلی جو لنگ انوالمنٹ ہے وہ آٹھ دن کے آسپاس شو کرتا ہے اور آٹھ سے چودہ دن کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس پیچ میں موسٹلی لنگ انوالمنٹ مینفیسٹ کرتا ہے تو یہ جو پہلا ہفتہ ہے جس میں آپ ریسٹ پہ ہیں آئیسولیشن میں ہیں گھر میں ہیں اور کھالی ہیں اس بیچ میں آپ یہ چند بہت ہی سمپل بیسک سی ایکسرسائز اکیلے یا جو انوالڈ فیملی میمبرز ہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں جس سے آپ کی لنگ کیپیسٹی بڑھے گی یہ آپ کے اوکسیجن کی ریگوارمنٹ ہونے کے چانسز کو کم کرے گا آپ کو لنگ اگر انوالمنٹ ہوگا تو اس کے بارے میں پہلے سے وارن کرے گا اور آپ کو جبردستی کے ٹیسٹ کرنے سے روکے گا تو اس میں ہم لمبا سانس کھیچ کے روکتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا اس کو ہم کہتے ہیں deep breathing and breath holding exercise یہ جو breath holding آپ کتنی در روک پاتے ہیں اس کو ہم breath holding time کہتے ہیں جب آپ پہلی بار روکیں گے تو وہ ہو سکتا ہے آپ 8 second, 7 second, 10 second روک پائیں میری آپ سے یہ نبیدن ہے کہ آپ لوگ group activity کر کے اس کو روج 2-3 second سے بڑھائیں مان لیجے پہلی بار آپ نے کیا 8 second ہے آپ نے کہا اچھا میں آج شام کو سو ہوں گا تب جب میں اس کو 11 second کر لوں گا اگلے دن آپ نے اس میں 3 second اور کیے اگلے دن آپ نے 3 second اور کیے کرتے 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 آپ کوشش کر کے اس کو 20-25 second سے اوپر لے جا سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ جس بھی روگی نے اپنا breath holding time 25 second سے اوپر کر لیا وہ بہت ہی safe zone میں ہے دوسرا روز اگر آپ کا breath holding time تھوڑا تھوڑا بڑھتا جا رہا ہے تو یہ ہے آپ کے لنگ سے ایک بڑا اچھا میسے جا رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ اگر کچھ بھی اندر گڑھ بڑھ ہوگا تو یہ time بڑھے گا نہیں بڑھ کے بڑھ کے پھر گھٹنے لگے گا تو یہ ہے ہمیں لنگ کی capacity بڑھانے میں مدد کرتا ہے ایک اگر کہیں بھی کوئی گڑھ بڑھ ہوگی تو جو آپ کا breath holding time بڑھ رہا ہوگا وہ بڑھنے کی جگہ کم ہونے لگے گا تو یہ ہمیں warning سوچنا دیتا ہے دو اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ ہے آپ اگر کرتے رہیں گے تو آپ لنگ کو اتنا سدھرڑ کر لیں گے کہ اگر وہاں تھوڑا بہت involvement ہوگا تو اس سے آپ کے oxygenation پر بلکل فرق نہیں پڑے گا تو یہ آپ کو ہزار طرح سے آپ کو help کرتا ہے ایک اور test ہے جس کو ہم کہتے ہیں six minute walk test اس میں ہم پہلے oxygen pulse oximeter لگاتے ہیں اپنا oxygen دیکھتے ہیں اور پھر چھے منٹ تک ہم walk کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر oxygen دیکھتے ہیں تو rest پہ ہو سکتا ہے ہمارا oxygen normal ہو لیکن جب ہم walk کرتے ہیں تو اس کے بعد میں ہمارا oxygen گر سکتا ہے تو یہ بھی ایک بہت early sign ہے جو lung involvement oxygen fall کے روپ میں manifest کرنے سے پہلے ہم کو بتا دیتا ہے کہ ہمارے lung involve ہونے والے ہیں یعنی کہ آپ نے six minute walk test کیا آپ کا walk کرنے سے پہلے walk کرنے کے بعد دونوں saturation 95 سے اوپر ہے normal ہے اگر lung involvement شروع ہوا تو آپ کا پہلا sign ہوگا کہ آپ کا exercise کے بعد جو value ہے وہ 3-4% fall کر جائے گی تو یہ آپ کو ایک پہلی warning ملے گی کہ اندر کچھ ہو رہا ہے تو اگر آپ گروپ میں گھر میں breath holding practice کریں اپنا breath holding time 25 seconds سے اوپر پہنچائیں اور اس کو روز دھیرے دھیرے بڑھاتے رہیں اور اس کو monitor کرتے رہیں اور اس کو بڑھیا رکھیں اور دوسرا six minute walk test میں آپ کا fall نہیں ہوتا تو یہ دو چیزیں آپ کو indicate کرتی ہیں کہ اندر سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ اگر کچھ بھی گڑھوڑ ہوگا تو breath holding time بڑھے گا نہیں وہ گھٹنے لگے گا اور six minute walk test پہ آپ کا post exercise value کم ہونے لگے گی تو میں آپ کو اب یہ چیزیں کر کے اپنے گروپ کے ساتھ دکھاؤں گا اور آپ سب سے نیویدن کروں گا کہ گھر میں اس کو کریں اور CT scan کی طرف مات بھاگیں جب oxygen کم ہوتا ہے excessive خانسی ہوتی ہے یا chest میں کوئی severe pain وغیرہ ہوتا ہے یا post exercise آپ کا oxygen fall کرتا ہے انہی چار situations میں آپ کو CT scan کرانا ہے otherwise آپ ان دو test کو ان دو methods کو use کریں اور اپنے کو گھر میں سرکشت رکھیں اور corona سے جلدی سے جلدی recover کریں تو آئیے اب ہم یہ exercise کر دیکھتے اگر آپ اکیلے ہیں تو یہ آپ کو swim کرنا ہے تو میں ایک solo activity کر دکھاؤں گا اور کئی لوگ ہیں تو اس کو group میں کر سکتے ہیں اس کے میں کبھی کبھی obstruction وغیرہ ہوتا ہے تو موں سے بڑا smoothly سانس جاتی اب دیکھیں میں نے سانس نکال دی موں کھولا تو میں نے موں کھول کے گہنی سانس کھینچی تی کھینچی تی اور پوری کھینچی چلا گیا تھا اور کھینچ کر اس کو روک لیا تھا میں جلدی چھوڑ دیا لیکن آپ جتنا روک سکتے ہیں اس کو روک ہیے تو گہرا سانس کھینچنا اور اس کو روک نا یہ ضروری ہے اب میں جو میرے کالیگ ہیں ڈاکٹر ہرش اور سسٹر نیہا اور سسٹر پرینا ان کے ساتھ آپ کو یہ گروپ ایکٹیویٹی کر کے دکھاتا ہوں تو آپ لوگ سیدھے بیٹھ جائیے چیسٹ کو بلکل سیدھا کر لیجئے اور بلکل ہاتھوں کو آگے اپنا ریلاکس پوزیشن میں رکھ لیجئے اور میں 1 2 3 جب کہوں گا تو 3 کے کاؤنٹ پہ آپ لوگ مو کھول کے گہرہ سانس کھیچیں گے کھیچیں گے کھیچیں گے کھیچیں گے کھیچتے جائیں گے تو 5% اور کھیچے گا اور پھر اپنے کو فریز کر دیجئے چلیے 1 2 3 اور کھیچے کھیچے لنگز کے اندر یہ آپ لنگز جو بلکل پیریفرل پارٹ ہے اس میں بھی ہوا جا رہی ہے یہ ہوا سے لنگز ہیل رہے ہیں لنگز ہیلدی ہو رہے ہیں اوکسیجن آپ کے باڈی میں پہنچ رہی ہے اور آپ بلکل ٹھیک ہو رہے ہیں اپنے کو ٹھیک ہوتا ہوا محسوس کریے ٹھیک ہوتا ہوا محسوس کریے اور جتنی دیر سمبھ ہو اس کو روک کے رکھ جب آپ کو لگ نہیں روک جا سکتا ایک دو سیکن اور روک کیے گا آپ کو جان لگانی ہے کیونکہ یہ آپ کے لنگز کی پاور کو بڑھا رہا ہے آپ کی لنگز کا پارٹ کو اوپن اپ کر کے ٹوٹل لنگ آویلیبل فور اوکسیجن ایکسچینج آپ کا بڑھا رہا ہے روک کے رکھ 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 جو لوگ آپ پریبار میں دیکھیں کوئی جلدی چھوڑ پائے گا کوئی دیر تک روک پائے گا تو جو سب یہ آپ کے لنگ کو ہیل دی کر رہی ہے یہ آپ کو اور اچھا بہن رہی تو دیکھ پریڑ نے شاید دو تین سیکنڈ پہلے روک دیا ڈاکٹر ہر اور شیستر نہا نے اس سے زیادہ اس کو روکا تو ایک دوسرے کو آپ encourage کریں گے تو آپ ایک دوسرے کا breath holding time اور زیادہ بڑھاتے رہیں گے آپ realize کریں کہ یہ ایک really good breath holding breath deep breathtaking اور breath holding کے بعد آپ اگر جھوست سے ہو جائیں گے تھاک سے جائیں گے تو میں اس کو نہیں کہوں ہوں گا کہ اس کو بار بار کریں ایک بار آپ نے really deep breath لے کے خوب دیر تک روک لیا تو وہ wonderful ہے آپ کے lungs کو پارٹ کو open up کر دیا گھنٹے میں ایک بار اور ہو سکھے تو دو بار یہ کر یہ لیکن ہر subsequent gھنٹے میں پچھلے گھنٹے کے مقابلے ایک دیرے بڑھائیے اور کسی طرح سے کوشش کر کے اس کو 20-25 سیکنڈ کے باہر لے جائیے وہ ہمارا green zone ہے جس کا 20-25 سیکنڈ سے اوپر breath holding time ہے اس کے lungs ملکہ پرفیکٹ ہے اب ہم آپ کو 6 minute walk ٹیسٹ کر کے دکھاتے ہیں sister نہ آپ کو یہ demonstrate کریں گی انہوں نے pulse oximeter لگایا ہوا ہے دیکھئے یہ اس میں reading ان کی ابھی saturation 97 دکھا رہا ہے اب ہم اس probe کو نکال کے رکھ دیں گے اور اب یہ کمرے کے اندر 6 minutes تک walk کریں گی آپ کو بھاگ نا نہیں ہے آپ کو ایک normal speed پر 6 minutes تک لگتا walk کرنا walk کرنا شروع کریے تھوڑا تیز چلیں چلتے رہیں continuous روکنا نہیں 6 minutes تک continuous walk کرنا اب ہم اس ویڈیو کو روک رہے ہیں یہ walk کرتی رہیں ہم 6 minute پورا ہونے پھر آپ کو دکھائیں گے دیکھ انہوں نے 6 minute کا walk complete کر لیا ہے اب ہم اس کو on کر پھر سے لگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان سانس پھول رہی ہے کیونکہ انہوں نے کافی تیج walking کی ہے لیکن اب ہم saturation دیکھتے ہیں 98 تو actually 97 سے start ہوئے تھے اور walk کرنے پہ 98 ہو گیا تو کوئی fall saturation میں نہیں ہوا رہنا ہے اور ایسی صورت میں ترنت آپ کو پنے ڈاکٹر کو contact کرنا چاہیے in the meantime جب تک آپ ڈاکٹر کو contact کریں اس بیچ میں اپنے saturation کو بڑھانے کے لیے اس stage پہ آپ self proning کا استعمال کر سکتے ہیں جس کو ہم نے پہلے ہی ایک ویڈیو میں درشایا ہوا ہے اور اس ویڈیو کا link اس ویڈیو کے end میں ہم نے دیا بھی ہوا ہے